سعودی عرب آنے والے چالیس سالوں میں کاربان نیوٹرل ملک بن جائے گا دو تو سعودی عرب کی گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ دوہزار ساٹھ عیسوی تک مکمل طور پر کاربان نیوٹرل ملک بن جائے گا ولی اتشازادہ محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے ایک ایسا اعلان کیا ہے حضرین ان کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس ایسوی تک کاربان نیوٹرل ملک سہت کیس کے خاتمے میں ہر سال دو سو اٹھتر ٹن تک کمی کی جائے گی اور دوستو محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں گرین انیشیٹیو کے پہلے محلے میں ساڑھے چار لاکھ پیڑ پودے یا پلانٹس لگا دیے جائیں گے اور اس محمد کے تحت آنے والے دو دہائیوں میں سعودی عرب کے اندر ایک کروڑ پودے لگائے جائیں گے اور سعودی حکومت کی طرف سے ماحول اور آبو ہوا کے تحفظ کے لیے ایسا اعلان آنے والے مہینے میں اس کارلینڈ میں تیشدہ سی او پی گلوبل کانفرنس سے پہلے کیا جائے گا ناظرین دنیا میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے مختلف باتیں چلتی رہتی ہیں اور بڑے بڑے ممالک اس بارے میں مختلف میٹنگز بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس زمین کا ٹیمپریچر دن بر دن بڑھ رہا ہے جس وجہ سے قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ناظرین جلدی اس بارے میں پوری دنیا کو اویرنیس دینی ہوگی تاکہ کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جن سے اس زمین کا ٹیمپریچر بہتر ہو سکے تو اس حوالے سے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ مسئلہ خالی سعودی عرب کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے اس کے بارے میں دنیا کو سوچنا ہوگا یعنی ماحول میں آلوگی فیلانے والی چیزوں کو کم کرنا ہوگا جیسے مثال کے طور پر فیکٹریز سے نکلتا دھوان ان میں سے نکلنے والا کیمیکل یا پھر ایسی گاڑیاں جو مستقبل میں کم کرنی ہوگی جو ماحول میں آلوگی فیلانے والی چیزوں کو کم کرنا ہوگا جس وجہ سے ہم انسانوں کو صاف ستری آکسیجن سانس لینے کے لیے ملتی ہے تو دوستو اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے آس پاس پیڑ پودھیں لگاؤ تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کو خدا نہ خاصہ کسی خسرناک صورتحال سے سامنا نہ کرنا پڑی سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ جنگلات کم ہوتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پیڑ پودھوں کی کٹائی اور اس کے علاوہ جنگلات میں آگ لگ جانا ہے جن کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں پیڑ پودھیں جل جاتے ہیں دوستو جتنا ٹیکنالوجی نے انسان کو فائدہ دیا ہے تو اس کی نظر میں ہم اگر دیکھیں تو اس کے نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں کیونکہ ہم انسانوں نے اس کو مصبت طریقے کے ساتھ ساتھ اس کا مسیوز بھی کر رہے ہیں جس وجہ سے زمین کی قدرتی بناوٹ میں تبدیلی آئی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور ہم سب کو اس بارے میں لوگوں کو آگائی دینی ہوگی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ